باوجود دل مطمئن رہے بے نیاز رہے یہی اصل مالداری ہے حدیث نمبر 4108 باب مثل الدنیا دنیا کی مثال مستوری سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگ کر آتا ہے جتنا پانی انگلی میں رہ جائے اس کو جو نسبت سمندر سے ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے ہے یہ مثال بھی سمجھانے کے لئے ہے ورنہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کوئی درجہ اور کوئی وقات کوئی حیثیت نہیں رکھتی جیسا کہ آگے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کسی کافر کو پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لئے مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ کے پاس انتہائی حقیر معمولی اور گندی ہے لہٰذا ایسی دنیا سے جل نہیں لگانا چاہیے آخرت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی مثال دی گئی ہے صرف سمجھانے کے لئے ہے ورنہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس لئے فرمایا کہ جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈالے تو اس کی انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے تو اس پانی کی نسبت سمندر کے مقابلے میں کیا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایسے ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں آخرت سے اگر اس کا تقابل کیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت کوئی وقعت نہیں ہوتی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے مالک نے اس کو یہاں کیوں چھوڑ دیا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ بکری مر گئی ہے مردار ہے اسی وجہ سے اس کے مالک نے اس کو یہاں پھیک دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا تشبیح و تمثیل یہ جیسی مردار بکری اس کے مالک کو پسند نہیں ہے ایسے ہی یہ دنیا اللہ کے پاس اس مردار بکری سے زیادہ کوئی حیثیت وقعت اور منزلت نہیں رکھتی یعنی اس مردار بکری سے بھی زیادہ بتر ہے اللہ کے پاس جبکہ مردار بکری کے چملے سے کچھ فائدہ ہے تو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن یہ دنیا ایسی بترین ہیں ایسی بدبودار اور خراب ہے کہ جو اس دنیا میں دل لگاتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے حدیث نمبر 4109 حدثنا یحیٰ بن حکیم حدثنا ابو داود حدثنا مسعودی اخبرنی عمر بن مردان ابراہیمان الخامتان عبداللہ قال اِذُو تَجْعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى حَصِّرٍ فَأَثَّرَ فِي جِلْدِهِ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ آذِنْتَنَا فَفَرَشْنَا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَقِيكَ مِنْهُ فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَنَا وَالدُّنْيَا اِنَّمَا أَنَا وَالدُّنْيَا کَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّا رَاحَ وَتَرَكَهَ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے آپ کے جسم اقدس میں اس کا نشان پڑ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان کاش آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے بات سے بچھاؤنا کر دیتے یعنی آپ کے لئے کوئی چیز فراہم کرتے آرام کرنے کے لئے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی یعنی بدن میں حسیر کے بوریے کے جو نشان پڑ گئے ان نشانوں سے آپ محفوظ رہتے اگر آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے لئے ایک بستر مہیا کرتے اور آپ ان حسیر کی کاریوں کے نشانوں سے محفوظ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت کے نیچے سائے کے لئے اترے دوران سفر پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے تو وہ درخت کے نیچے زیادہ سامان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ جلدی اس درخت کو چھوڑنا ہوتا ہے یعنی اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیے جیسے ایک مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے رکھتا ہے تو وہاں پر اپنا پورا سازو سامان نہیں اتارتا کیونکہ اس کو تھوڑی دیر کے لئے قیام کرنا ہے پھر وہاں سے اس کو رخصت ہونا ہے اسی طرح کی ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر خمیس نہیں تھی آپ کی پشتیں مبارک پر حسیر کی کاریوں کے نشان پر چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رو دیئے اور عرض کیے کہ یہ قیسر و قسراج جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ناز و نعمت میں ہیں آپ اگر ہم کو حکم دیں تو ہم غلام بھی آپ کی خدمت میں یہ عیش و عشرت کی زندگی کے سامان فراہم کریں گے یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے میری مثال تو لیکن وہ وہی قیام نہیں کرتا مستقل سکونت اختیار نہیں کرتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اس درخ کو چھوڑ کر آگے بر جاتا ہے تو یہ دنیا ہماری منزل مقصود نہیں ہے آخرت ہماری منزل مقصود ہے ہم یہاں سفر میں ہیں بہرحال اس میں بھی دنیا سے بے رغبتی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بقدر ضرورت دنیا سے استفادہ کرنا چاہیے لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج دنیا میں جو ٹیکنولوجی ہے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کیا ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے شرعن ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن گناہوں کے کاموں میں یا تضیعہ اوقات کے لیے قطعا ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لوگ آج بہت سارا وقت اپنا نیٹ پر فیس بوک پر وارس اپ اور فونوں میں سرف کر رہے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ وقت قیمتی ہے اس وقت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا